مولا ہے بابِ حوائی جمالا ہے بابِ حوائی جمالا سقا سکینہ مولا روکے تھے وہ کہتے تھے تم تو میرے بھئیہ حسن کی یادگاہ ہو تم تو میرے بھئیہ حسن کی یادگاہ ہو عددارو جنابِ قاسم نے جب کئی مرتبہ کوشش کر لی اجازت نہیں ملی تو تاریخ کہتی ہے جنابِ قاسم خیمے میں آئے بیٹھے اور ایک کونے میں بیٹھے آنسوب آ رہے ہیں میں کیسی اجازت لوں کہ میرے چچا مجھے اجازت دے ادھر سے امی فروا آپ کی والدہ کا گزر گوا جنابِ امی فروا کا خیمے کا پردہ آٹایا قاسم تم یہاں بیٹھے ہو میرا حسن نرگاہ یادہ میں گیرائے لوگ جانتر بن گئے تم یہاں بیٹھا ہو جنابِ قاسم ماں سے لیبٹ گئے ہمار میں بار بار سے جانتے اجازت مانتا ہوں مگر اجازت نہیں دیتے تو جنابِ امی فروا نے کہا میں میرے لال در اپنا تعویز نہ کھو تعویز کھولا میں نے لال یہ تعویز نہیں تیرے بابا کا وزیعت نامہ ہے خورم دے گا گولا گول کر کے چچا کے پاس وہ سل گئے یہ لیجئے میرے بابا کا وزیعت نامہ ہے لکھائے میرے حسین کربلا میں تو میں نہیں رہوں گا مگر میری طرف سے قاسم تو خورمان کر دینا میری خورمانی قبول کر دینا وہاں نے حسین نے لفتا لیا تعویز کہتی ہے اتنا روئے اتنا روئے غش کر گیا میرا حسین غش کر گیا میرا حسین اللہ آپ کی آوازوں پر رحمتیں نابل کریں اتنا رو میں آپ اتنا رات سے پھر آج گدارش کرتا ہوں تصور کریے جب جب آپ تصور کریں گے روئیں گے اتنا رو زیرا زیرا کسے کہتے ہیں اس کو آپ سمجھ لیں تاکہ آپ مظلومی تیناوے قاسم کی سمجھ سکیں اتنا روئے زیرا لوہے کی جانیوں کا لباس ہوتا ہے جسے میدان جنگ میں جانے والا بہادر پہنتا ہے تاکہ تلوار کا اثر نہ ہو نیزوں کا اثر جلدی نہ ہو تیروں کا اثر جلدی نہ ہو جناب قاسم کی عمر اور آپ کا جسم ایسا تھا آپ کے لئے عرب میں اس طرح کے بچے کیلئے زیرا بنتی ہی نہیں اللہ اس عمر کے بچے کیلئے زیرا بنتی نہیں تھی یہ تاریخ کہتی ہے آپ کرتہ پہن کے نکلے جو کرتہ پہنے تھے وہ کرتہ پہن کے نکلے یہاں تک یہ عمر کہتے ہیں راوی جب امام حسن کا بیٹا خیمتہ نکلا ہے تو گھوڑے بجے باپ بیٹے تو آپ کا پیر آپ کا پیر بھی باقاعدہ باقاعدہ بھوڑے کی پیٹ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا آدھا دارو اور جب یہ نکل کے چلے ہیں ایک بڑی تھے گی ایک مقتل کی طرف تو راوی کہتا کیا ہے ایسا لگ رہتا چاند کا ٹکڑا ہے جو باہدر میں نکل آیا امام حسن نے ایک مرتبہ حملہ چروع کیا دارو بھاگی ہوئی پہنچ ایک مرتبہ سندھی طلب ہاپ چلنے لگی کسی نے گرد مارا امام حسن کا لانگو کی درگ درنے لگا کوئی تفاق مارا ہے کوئی نئے مارا ہے تو راکے کا چچا میرا سلام لو حسین دوڑے آدھا دارو مگر ہوترک پہنچے جو حسن کا بیٹے گیروہ نکل چکی ہے اے میرے لاغ تم بلاتے رہے تمہارا چچا نہیں پایا ماتم حسین واہ حسین ماتم حسین اے ماتم حسین آپ سر اے ماتم حسین آپ سر آپ سر آپ پھل میں هو رہے ہیں جگر حسن کے خود ہر پھل میں ہو رہے ہیں جگر حسن کے خود ہر حل میں ہو رہے ہیں جگرِ حرسل کے ٹکے ہر حل میں ہو رہے ہیں جگرِ حرسل کے ٹکے قاسم تیری وفا پہ مرسل بھی رو رہے ہیں جگرِ حرسل کے ٹکے خجبل میں ہو رہے ہیں جگرِ حرسل کے ٹکے قاسم کے روپ میں ہیں بھائی حسن کے ٹکڑے قاسم کے روپ میں ہیں بھائی حسن کے ٹکڑے شبیر جن کے موتی عشقوں سے دھو رہے ہیں جگرِ حرسل کے ٹکڑے عشقوں سے دھو رہے ہیں جگرِ حرسل کے ٹکڑے قاسم کے روپ میں ہیں بھائی حسن کے ٹکڑے قاسم کے روپ میں ہیں بھائی حسن کے ٹکڑے شبیر جن کے موتی شبیر جن کے موتی عشقوں سے دھو رہے ہیں جگرِ حرسل کے ٹکڑے قاسم کے ٹکڑے عشقوں سے دھو رہے ہیں جگرِ حرسل کے ٹکڑے قریان کے ہفارے میدا میں بکھرے سارے قریان کے ہفارے میدا میں بکھرے سارے تطہیر کی قسا میں مولا سم ہو رہے ہیں جگرِ حرسل کے ٹکڑے قربل میں ہو رہے ہیں موسیقی